اس کے کنارے کے علاقوں میں بھی ایسی ہی دختت کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے تو دیش کے ایسے کئی راجے ہیں جو لگاستار اب بپور جوائے سے پربھاویت نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے گجرات میں دکھائی دیا یہ اثر اس کے بعد راجستان میں اور اب یہ اثر جمہو کشمیر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس کا اثر اور اس طرح کے تٹی علاقوں میں اب ایک بھاری نقصان ہو رہا ہے جمہو میں توفان کا کہہ باڑ کی مار مصیبتیں ہزار جمہو کشمیر کے منڈھر میں پانی کا پرہاد بپور جوائے توفان گجرات میں کہہر برپانے کے بعد راجستان کی اور بڑھا بپور جوائے کے اثر سے راجستان کے کئی حصوں میں تیز بارش ہو رہی ہے تو اب توفان کا سائیڈ ایفیکٹ جمہو کشمیر پر بھی دیکھنے کو ملا جمہو پر مہا توفان کی مار ساف دیکھنے کو ملی وہاں سے سامنے آئی تصویر ڈرانے والی تھی مہا توفان کے وجہ سے ایک سلون کے باہر کھڑی سکوٹی اڑ کر بزلی کے کھمبے پر جا کر فنس گئی سبھی لوگ اسکوٹی کو کھمبے پر لٹکی دیکھ ایران دیکھے تو ادھر جمہو کشمیر میں برس رہے بادلوں نے مینڈھر سمیت کئی علاقوں میں لوگوں کی پریشانی بڑھا دی ہے مینڈھر کے سکھی میدان علاقے میں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے ندی میں باڑ آ گئی ندی کا پانی سڑک کے اوپر سے بہنے لگا اور ایک ٹرک ندی میں آئی باڑ کے بیچ پلٹ گیا عالم یہ رہا کہ ٹرک کا آدھا حصہ ہی دکھائی دے رہا تھا باقی حصہ پانی میں ڈوب گیا گنیمت یہ رہی کہ ٹرک کے ڈرائیور کو لوگوں نے سرکشت باہر نکال دیا حالانکہ ندی میں باڑ آنے کے وجہ سے سڑک کے دونوں طرف لمبا جیم لگ گیا سیکڑوں گاڑیاں ندی کے پانی کے اترنے کا انتظار کرتی دیکھی اتنا ہی نہیں مینڈھر پرشاسن نے لوگوں سے ندی کے پاس نہ جانے کے اپیل کی اور ساتھ ہی کسی امرجنسی میں پولیس سے سمپرک کرنے کو کہا جمہوں میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے تبی ندی کے کنارے لوگوں کو نہ جانے کے ہدایت پرشاسن کے اور سے دی گئی پانی کا بہاو بڑھتا دیکھ کر لوگوں سے اپنے مکان ترنت خالی کرنے کو بھی کہا گیا ہے فیلحال موسم بیبھاگ کے اور سے جمہوں کشمیر کے کئی علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹے میں تیز بارش کا بھوروانوان جتایا گیا ہے ہائیوے کے اوپر سے بہرہی بامڑی ندی کے سلاب میں درجنوں ٹرک بھرس گئے